کشمیر کی بادی کے اندر کی جاتی ہیں حال ہی میں بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت کی جانب سے یہ اعتراف کی سامنے آیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا تشدد کے ذریعے حل ممکن نہیں ہے اور فریقین کو مزاقرات کرنے ہوں گے ایک جانب کے رپورٹ آئی اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ سری نگر کے ایک اہم جنرلس شجاعت بخاری کو ان کے دو گارڈ سمیت قتل کر دیا گیا شجاعت بخاری کافی نیوٹرل سمجھے جاتے تھے جنرلس کی دنیا میں نہ وہ زیادہ پرو پاکستان تھے نہ پرو انڈیا تھے اور خاصہ پرو کشمیر سٹانس لے کر چلتے تھے ان کے اس طرح کے قتل کے اوپر بھی کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اسی سارے معاملے پر ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماروی سرمد سینئر جنرلسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر وڑائچ ڈیپٹی ہیڈ ہیں امنسٹی انٹرنیشنل کے ساؤتھ ایشیا سے سب سے پہلے عمر میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ جو اقوام متحدہ کی ریپورٹ آئی ہے مقبوضہ کشمیر کے مطالق بلکہ پورے کشمیر کے مطالق اس ریپورٹ کے اوپر آپ کس طرح کمنٹ کریں گے اس سینیریو میں کہ جب انڈین گورنمنٹ نے اس ریپورٹ کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیا ہے جی شکریہ ریجیکٹ تو وہ ضرور کر سکتے ہیں مقبول اس میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس ریپورٹ میں وہ کافی خاص ہے میں آرز کروں گا کہ لوگوں کو صحیح طرح پڑھنی چاہیے اس ریپورٹ کو اس سے پہلے کے اس طرح کی بیان دیں یہ پہلی دفعہ ہے یہ بہت اہم ریپورٹ ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ قوام متحدہ کی تاریخ میں کشمیر کی اوپر ان کی کیون رائٹ سیچویشن پہ کوئی ریپورٹ آئی ہے اور یہ ریپورٹ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ کنفرم کرتی ہے وہی چیزیں جو باقی انسانی حقوقی تنسین مثلا جس طرح ایم نسٹی انٹرنیشنل ہوئے جو ہم بات کرتے رہے ہیں کئی سالوں سے مثلا اب ساروں کو پتا ہے کہ جو پیلٹ گنز کا جو استعمال تھا پیلٹ گنز ایک بہت خطرناک ویپن جو انہیرنٹلی انڈسکرمنٹ ویپن جس سے ہزاروں تقریبا اٹلیس ہنڈرڈ لوگ بلائنڈ ہوئے ہیں اس کا ذکر ہوئے اس کی جو انہیں مضمت ہوئی ہے بڑی سخت غیر قانونی قتل مشدد لوگوں کے اوپر جو ٹریک ڈاؤن اور خاص اس نے خاص ایک ذکر ہوا ہے یہ افسپا قانون کا جو انڈین فورسز لگاتی ہیں جو ایک قانون ہے جس کے نیچے جو سارے وائیلیشنز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور ان کی کوئی ایک روٹیبلیٹی نہیں ہے تو میں تو کنگا کہ یہ تو ایک بہت اچھا قدم لی ہے قوام متحدہ میں اور انہوں نے پھر یہ کال کی ہے کہ ایک انٹرنیشنل انکوائری ہوئے یہ ضرور ہونی چاہیے اور یہ جو آج جو یہ قتل ہوا ہے شجاعت بخاری کا شجاعت بخاری کا جن کو میں خود جانتا تھا یہ بات واضح کرتی ہے کہ کتنا اہم ہے کہ یہ انٹرنیشن ہوئے ہیں اچھا عمر صرف اس پہ اوپر کومنٹ کیجئے گا کہ جب بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے اس ریپورٹ کو بائسٹ قرار دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریپورٹ ایک خاص مفاد کو مدد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے تو بھارتی وزارت خارجہ کا اشارہ کس جانب ہے آپ سمجھتے ہیں عمر اصل جو بات ہے کہ خاص مفاد نظر رکھتے ہوئے کئی لوگوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا اب تک اصل جو حقیقت ہے کہ کئی ممالک ہیں ان کی حکومتیں ہیں جنہوں نے کیونکہ بھارت کا ایکنومک سٹرنٹ تھی کیونکہ ان کا ایک ڈپلمائٹک بارت تھا تو ان کی ہیومن رائی سیچویشن کی پر ذکر نہیں کرتے میرا عرض ہوئے گا کہ انٹرنیشنل قواننگ بازے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائیٹس لوگ بازے ہیں اس کے مطابق آپ وہ وائلیشنز دیکھیں جو کشمیر میں ہوئے ہیں اس کے مطابق تو یہ تو ایک سادھی قسم کی ریپورٹ لکھی گئی ہے اس میں کوئی پلیٹیکل اینگل نہیں ہے یہ ایک صاف سادہ لیگل انالکس ہے تو بائیس کا تو میں نے چاہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے عمر ذرا اس ایک سیکنڈ یہاں پر توقف کیجئے گا میں ماروی کی جانب آنا چاہوں گا ماروی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک جانب ریپورٹ آتی ہے قوام متحدہ کی اتنی تفصیلی ریپورٹ آتی ہے انسانی حقوق کے کمیشنر کی جانب سے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دونوں ممالک کو انڈیا اور پاکستان کو بامانی مذاقرات کرنے ہوں گے اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سری نگر میں ایک نیوٹرل جنرلس شجاعت بخاری کو قتل کر دیا جاتا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ بھارتی حکومت کسی بھی طرح کسی بھی لیول پر سنجیدہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ماروی بہت بہت شکریہ بات یہ ہے کہ بھارتی حکومت کسی سنجیدہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں تو کہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں وہاں سے ریپورٹ نہیں کر رہی ہوں لیکن میں عمر صاحب کی اس بات سے بلکل ایک بھی کرتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ریپورٹ ہے اور اس کو یہ 49 پیجز ایک جو عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے ریسرچ کی اور وہ میں آپ کو بتاؤ ریسرچ نہیں آسان نہیں پاکستان اور بھارت دھونوں نے ہیومن رائز آفیس کو جو ہائی کمیشنرز ہیں ان کو ایکسس پہ ہی دیوی ہے انکونٹیشنل ایکسس پہ لیو ہی نہیں دیوی ہے اور خاص طور پر اس ریپورٹ کے اندر جو ذکر آیا ہے صرف بھارت کا یہ کہ اگر بھارتی حسام یہ کہہ رہے کہ ریپورٹ ہے تو یہ ایک اتہائی فضول بات ہے کیونکہ اس ریپورٹ کو پڑھنا بہت ضروری ہے اس کے لئے پاکستان اور سارت دونوں کی جو حکومتیں جو اپنے اپنے ایڈمنیسٹرڈ علاقوں میں اس طرح سے رائز کی وائلیشنز کر رہی ہیں اس کا ذکر ہے اگر کہ دونوں کی نویت مختلف ہے دونوں کا ایکسٹینٹ مختلف ہے دونوں کی انٹینسٹی مختلف ہے مگر دونوں جبوں پہ انہوں نے بلکل پن پوائنٹ کیا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں گلگت بلتستان میں اور جو ہمارا دشمیر کہہ رہی ہو ماروی میں اسی پوائنٹ کے اوپر آپ سے ایک مرتبہ دوبارہ ایمفیسس لینا چاہتا ہوں کہ جب اس ریپورٹ کے اندر خود اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس بہت زیادہ لیمٹیڈ ڈیٹا تھا اور ہمیں ہر جگہ پر ایکسس بھی نہیں ملا تو اس لیمٹیشن کی روشنی میں کیا یہ ریپورٹ جامے کہیں جا سکتی ہے ہماروی دیکھیں کہ اگر ایکسس نہیں ملا تو جن لوگوں کو ایکسس ہے جن لوگوں کو سوسائٹی کے لوگ ہیں جو جنرلیٹ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں جو دونوں علاقوں سے ریپورٹ بھی کرتے ہیں جو دونوں علاقوں سے آگہی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بڑا ایکسیمسیو اگر آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اچھا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو این جیسا ادھارہ جو ہے وہ ایک ایسی ریپورٹ جاری کرتے گا جس کی سمیشن پریڈیبل ہی نہیں ہے پھر تو اس سے بھی تو اور ضروری ہے کہ ان کو انکوائری کمیشن بنے انڈپینڈنٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول کا اور اس بات پر دونوں سا ایلوٹی کی دونوں سائدوں پر ماروی یہ تو انڈین فورن منسٹری کا اعتراض تھا اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شجاعت بخاری کو جس طرح ایک جو ایک نیوٹرل جنرلس سمجھ جاتے تھے جس طرح قتل کیا گیا ان کے گارڈز کے ہمراہ وہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ وہ نہ زیادہ پرو پاکستان سٹانس رکھتے تھے نہ پرو انڈین سٹانس رکھتے تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا ایک نیوٹرلس سٹانس رکھتے ہیں تو ان کا جو قتل ہے اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں آپ کے قیال میں ماروی جی بہت چھوٹیہ اچھا شجاعت صاحب کے لیے میرے تو بہت اچھے دوست کی تھے ہمارے آپ کی پوڈیوسر سائبہ ہیں ہم سے زیادہ ان کے بہت اچھے دوست تھے پاکستان کے بہت سے جرنلسٹ ہیں جو بلکہ بھارت کے بھی جو ان سے آگہی لیتے تھے اور ان کا بڑا کریڈبل سٹینس سمجھا جاتا تھا لیکن ان کے لیے میں نیوٹرل کا لفظ استعمال نہیں کروں گی یہ پوڑی سی مس ریپسنٹیشن ہوگی ان کے لیے ان کا اپنا ایک پوائنٹ او ویو تھا اور وہ پوائنٹ او ویو نہ تو بھارتی تسلط کے حق میں تھا نہ پاکستانی تسلط کے حق میں تھا وہ ایک انڈیپینڈنگ تشمیر جاتے تھے اور ان کے لیے بات کرتے تھے اب ان کے جو محرکات ہیں اس کے بارے میں بھی ہاں بیٹھ کر اندازہ لگانا مشکل ہے مگر جو کشمیری جورنلسٹوں سے میری پچھلے دو گھنٹوں میں بات چیت ہوئی ہے میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے نام اس طرح سے لیے جائیں کیونکہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی خطر پرخطر صورتحال میں رہ رہے ہیں لیکن میری اطلاع کے مطابق وہاں پر جو جورنلسٹوں سے کھلکے ہیں اور جو سکر سسائیٹی ہے جو عام پبلک ہے وہ اس کے لیے یہ بالکل لافابل بات ہے جو انڈین میڈیا کے پر آ رہی ہے کہ بھی بلٹنٹ سے انہیں قتل کر دیا ہے وہ یہ باننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو شجاہ صاحب کا سٹینس تھا وہ ستوکر کے خلاف تھا وہ وہاں پر ہندو اسٹمیزم کے خلاف تھا وہ خاص طور پر کچھوہ مرڈر کیس جو ریپ کیس تھا وہ اس کے خلاف انہوں نے بہت کتا تھا اس رپورٹ میں کٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے جولائی دو ہزار سولہ میں برہان وانی کی شہادت کے بعد سے لے کر حالات خراب ہوئے اور تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا پھر اس رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پچھلے تیس سالوں میں جتنی بھی معورہ عدالت قتل ہوئے ہیں ان کی انکوائری کی جائے اور جو ظالم فوجی قوانین ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر انہیں ختم کیا جائے آپ سمجھتے ہیں آپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو رپریزنٹ کرتے ہیں کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوگا اس رپورٹ کی صفارشات کی اوپر عمل درامت کرنا مشکل تو ضرور ہوئے گا جو ہر دفعہ ہوتا ہے صورتحال میں مگر ضروری تو بہت ہے اگر انصاف چاہیے تو پھر اکانٹابلٹی کی بھی ضرورت ہے مارویک نے بالکل صحیح بات کی تھی ایکسس کی کہ اگر کسی نے کچھ چھپانا نہیں ہے تو ایکسس تو نہیں دیتے ہو اب یہ تو نہیں آپی لائن لے سکتے کہ جی نہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا نہیں یہ باعث رپورٹ ہے اور پھر آپ ساتھ ایکسس بھی بند کریں یہ ہم نے موسم میانمار میں بھی دیکھا ہے ادھر بھی یہ ہے کیونکہ جو ہنجا کے ساتھ جو وائلیشنز ہوئی ہیں قرائمز اگنس یومانیٹی ہوئی ہیں جو قتل عام ہوئا ہے ادھر اس کی بھی تحقیقاتی ضرورت ہے میرے خیال سے اب جتے بھی ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں جو ہیومن رائٹس میں بلیف کرتے ہیں ان ساروں کو جو نے یہ مطالبہ کرنا چاہیے اس انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی سپورٹ کرنی چاہیے اچھا عمر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے دنیا کے ساتھ سیاسی مفادات ہیں بڑی طاقتوں کے ساتھ تجارتی مفادات ہیں اسکری مفادات ہیں ان تمام مفادات کے اندر کیا جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے اتنی ویٹیج حاصل کر پائے گا کہ بھارتی گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکے اس یو این او کی رپورٹ کی روشنی میں عمر جی میرے حاصل سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اکثر باقی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہدر یہ مفادات ہیں تو پھر انسانی حقوق لوگ بھول جاتے ہیں اکثر مگر اس کی بڑی ضرورت ہے کہ جنرل اسیمبلی میں باقی یو این ہیومن رائٹس کانسل میں جہدر پاکستانیک الیکٹڈ ممبر ہے لوگوں کو ایک طرف رکھ کے یہ چیزیں انسانی حقوق کو پر فوکس کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ انسانی حقوق کو استعمال کریں اپنے مفادات کے لیے جب کوئی رپورٹ آپ کے حق میں آئے تو پھر آپ شور مچائیں اگر آپ کے بارے میں بھی کوئی تنقید کرتا تو آپ کہتے ہیں نہیں کہ یہ باعث ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا اس طرح تو نہیں چل سکتا میرے حال سے ایک کنسسٹل پزیشن لینی چاہیے اور یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ اب جتنے بھی ممالک یہ سٹرنٹ اپنی بڑھا رہے ہیں اقتصادی طور پہ سیاسی طور پہ دفاعی طور پہ ان ساروں کو ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کی طرح بھی ٹیسٹ لگا کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ کیا بڑی بڑی صحیح بات کی آپ نے عمر ماروی میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا اس رپورٹ میں ایک بڑا اہم لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ضروری ہے کہ پرتشدد کاروائیوں کو بند کیا جائے اور پاکستان اور بھارت دونوں مل کر بامانی مذاکرات کریں ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر ڈائی لاؤگز تو ہوئے ہیں مختلف سطحوں پر لیکن جو بامانی مذاکرات کا لفظ ہے جس کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا ہے اس رپورٹ میں آپ سمجھتی ہیں کہ ماضی میں ایسا ممکن نہیں ہو سکا ماروی جی ہاں آپ درود فرمارے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ مشروط ہوتے ہیں جو بھی دونوں ریاستوں کے اندر حکومتیں ہوتی ہیں ان کے موز کے اوپر اور کچھ بھی ذرا سا بھی ہو جاتا ہے واقعہ تو اس کا مل باشارہ جو ہے یا ایک سو پیپل پر نکلتا ہے اور دوسرہ ٹاکس کے پروسس پر پیس کے پروسس پر نکلتا ہے یہاں پہ اس رپورٹ کے اندر جو دو چیزیں دونوں سائزوں پر جو سیکھ کرتی ہیں اس کا دو خوانین ہیں جس کا ضروری حوالہ دیا گیا ہے ایک کا ذکر تو پہلے عمر صاحب نے کیا جو کہ آم فورسس پیشل پاورس ایک ہے کیونکہ ہائی اوفنسیو ہے بھارت کے اندر جہاں پہ آم فورسس کو پوری اجازت ہے کہ وہ کچھ بھی کریں کسی کو گرفتار کریں چورچر ان کا صدی بھی کریں اور اس کو پوچھے نہیں کیا جا سکتا اور اس کے اوپر انہوں نے خاص طور پر جو ہیں وہ کئی پیرا گراف جسے بگائے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل سکینڈرز کے مطابر اسی طرح سے انٹرنیشنل سکینڈرز کے مطابر ہونا چی اس کی طرح سے پاکستان کے اندر جو ہماری سائٹ پہ تھیلتے بلسکتان اور جو ہمارا ایڈمنیسٹر کشمیر ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی یہ جو ٹیررس ایٹی ٹیررس ایپٹ ہے اس پہ اس پہ ٹیررزم کی ڈیفنیشن بہت براڈ اس پہ جو پہی ڈائیسنڈی کوئیس ایٹی ای میں اندر کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ٹرانسپیرنسی دونوں ملکوں میں ہے وہ شفافیت نہیں ہے یعنی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ماروی کیا اس بابانی مذاکرات کے ورڈ کو ایسے بھی انٹرپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوں تو دونوں جانب کی جو کشمیری قیادت ہے اسے بھی اس مذاکرات کے اندر انکلوٹ کیا جائے ماروی جی ہاں یہ تو دونوں جانب کے جو پیس پروسس کو لیڈ کر رہے ہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر سوچیں کہ کس طریقے سے پرارٹائز کرنا ہے ایک اوز سے ایشو جو ہے وہ کرنے ہے کشمیر کا ایشو ایک بہت بہت کی دیرینہ ایشو ہے اور وہاں پر اصل میں ہم لوگ جب کسیت کی بات کرتے ہیں دونوں ممالک کے ریاض میں وہ ایک زمین کے پر ایک پیس آف ایک کی بات کرتے ہیں ہمیں اس کو ایک ہیومن اینگل سے دیکھنا بہت ہوئی رہی ہے یہ ہیومن ڈینڈ ہے جن کے اپنی ایسپریشنز ہیں جن کے اپنے لائف گولز ہیں جن کی اپنی جو ہے ضرورتیں ہیں اور جن کے اپنے حقوق ہیں تو دونوں سائیڈوں پہ وہ تمام حقوق ایک زمین کے سکڑے کو حاصل کرنے کے لیے دو ریاستیں لڑے جا رہی ہیں دو بچوں کی طرح اور اس میں ان لوگوں کا جن کا نقصان ہو رہا ہے اچھا ماروی توقف کیجئے گا عمر میں آپ کی جانے بانا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کے مذاقرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کی ریپورٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کچھ میڈیا کا حصہ ہائی لائٹ کرتا ہے کچھ میڈیا کا حصہ چھپاتا ہے تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے